بولی ووڈ میں ایسے کئی ستارے ہیں جو سالوں سے لا پتہ ہیں یا پھر ان کے پریوار آج بھی ان کی راہ دیکھ رہی ہیں اور آج ہم آپ کو فلم انڈسٹری کی ایسی ہی ہی ہیروینوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جن کا بے رہمی سے مرڈر کر دیا گیا تھا کسی کو ان کے پتا نے مار ڈالا تو کسی کی جان پتی نے ہی لے لی ایک ایکٹرس کے تو پورے پریوار کو ہی ختم کر دیا گیا تھا کئی دنوں بعد ایک فارم ہاؤس سے اس کا کنکال تک برامت ہوا اور ایک ایکٹرس کا تو سر کاٹ کر لاش ہی سیپٹک ٹانک میں ڈال دی تھی تاکہ کسی کو کوئی خوج خبر ہی نہ لگ سکے اب ان میں سے ایک ایکٹرس نے تو مدر بھنڈارکر کی فلم ہیروین میں بھی کام کیا تھا اور ایک انگنا رناؤت سٹار رجوں میں بھی نظر آئی تھی اور کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان ہیروینوں کا ایسا حشر ہوگا لیلا خان تو آپ کو یاد ہی ہوگی انہوں نے سال دوہزار آٹھ میں آئی فلم وفا میں راجش کھنہ کے ساتھ کام کیا تھا اور اس فلم میں وہ راجش کھنہ کی پتنی بنی تھی بتایا جاتا ہے کہ لیلا خان کی شاندی منیر خان سے ہوئی تھی جو کہ بانگلہ دیش کی ایک بیند سنستہ کا ممبر تھا لیلا خان کو سال دوہزار گیارہ میں پریوار کے ساتھ قطط طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا دراصل ان کی گولی مار کر ہتیا کی گئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ تیس جنوری دوہزار گیارہ کی رات لیلا خان ماں شیلینہ بڑی بہن جڑوا بھائی بہن اور کزن کے ساتھ ممبئی سے ایک سو چھبیس کلومیٹر دور اگدی پوری میں چھٹی منانے گئی تھی لیکن پورا پریوار بینا کسی نام و نشان کے ایک تم سے ہی گائب ہو گیا کئی دنوں تک کسی کا کچھ بھی پتا نہیں لگا شک لیلا خان کے سوتیلے پتا پرویز پر گیا جو کی ان کی ماں کے سرپتی تھے اب پوچھتاچ کیے جانے پر وہ جھوٹ بولتا رہا لیکن آخرکار اس نے جرم اپنا قبول کر لیا پرویز نے لیلا خان اور پریوار کی ہتیا کر دی تھی اور جس فارم ہاؤس پر لیلا چھٹیا مرانے گئی تھی وہیں سے بعد میں چھے کنکال برامد ہوئے تھے اب کچھ ایسی ہی خوفنا کہانی اپٹریس مناخشی تھاپر کی بھی ہے دہرادون کی رہنے والی مناخشی تھاپر ہیروین بننے ممبیائی تھی ایک دن وہ کام کی تلاش کرتے کرتے مدربھنڈار کر کے فلم فیشن کے سیٹ پر جا پہنچی تھی وہاں ان کے ملاقات امیت جائے سوال سے ہوئی جو فلم کی جونئر آرٹسٹ تھے اس نے مناخشی تھاپر کو وشواز میں لینے کے لیے ہیروین میں کام دلوا دیا اب بعد میں اس نے گرفنڈ کے ساتھ مل کر مناخشی تھاپر کو فسایا اور فیروتی کے لیے کڈناپ کر لیا پولیس نے یہ بھی بتایا کہ امیت نے مناخشی کی ماں سے لاکھ روپے فیروتی مانگی اور کہا کہ پیسے نہ دینے پر ان کی بیٹی کو پانڈ فلموں میں دھکیل دیا جائے گا تب ماں نے جیسے تیسے کر کے انہیں ساٹھ ہزار روپے دیئے دراصل جب مناخشی پہلی بار امیت سے ملی تھی تو انہوں نے خود کو سٹرگلنگ ایکٹر بتانے کی بجائے نیپال کی روائل فاملی کا حصہ بتایا تھا اور پیسوں کے لالچ میں امیت نے مناخشی کو فلم کا جھانسہ دے کر کڈناپ کر لیا تھا کئی دنوں بعد بھی جب مناخشی کا پتا نہیں چلا تو ماں نے پولیس میں شکایت درج کروائی ادھر مناخشی کا بھائی جب انہیں بسٹینڈ پر چھوڑنے گیا تو اروپی امیت اور اس کی گرر فرنڈ کو ان کے ساتھ دیکھا تھا اس کے بعد پولیس نے ان کی خود شروع کی اور پھر وہاں پہنچیں جہاں مناخشی کو رکھا گیا تھا وہاں خدائی کرنے پر سیپٹک ٹینک سے مناخشی تھاپر کی سر کٹی لاش ملی انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا تھا کہ اروپیوں نے مناخشی کا سر کٹ دیا تھا اور سر کو الاباد سے لکنو کی بس میں لے جا کر فینک دیا تھا مناخشی نے ہورر فلم 404 میں بھی کام کیا تھا وہی سعیدہ کھان کا بھی اسی طرح کا ایک خوفناک مردر ہوا تھا وہ ایکٹر اور ڈریکٹر کمل صدانہ کی ماں تھی وہی کمل صدانہ جو فلم بے خودی میں کاجول کے ہیرو بنے تھے کمل صدانہ نے اس خوفناک گھٹنا کے بارے میں سال 2014 میں بتایا تھا 21 اکٹوبر 1990 کی اس گھٹنا کو کمل صدانہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ان کے پابا برج صدانہ نے اس رات ان کی ماں اور بہن کو گولی مارنے کے بعد سوسائٹ کر لیا تھا سعیدہ کھان اپنے زمانے کی مشہور ایکٹرس تھی اور انہوں نے پروڈیوسر برج صدانہ سے شادی کی تھی لیکن شادی کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کو چھوڑ دیا تھا وہ بیٹے کمل اور ایک بیٹی کی ماں بھی بنے پر کچھ سال بعد سعیدہ کھان اور برج صدانہ کے جھگڑے ہونے لگے جس دن کمل صدانہ کا 28 برٹری تھا اس دن بھی دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا وہی ریپورٹس کے مطابق کمل صدانہ کے پتا نے کافی زیادہ شرعہ پی ہوئی تھی اور ادھر کمل صدانہ دوستوں کے ساتھ گانے چلا کر جشن منانے لگے تب ہی گولی چلنے کی آواز آئی کمل صدانہ بھاگ کر آئے تو ماں خون سے لطپت پڑی تھی پتا جی نے انہیں مار دیا تھا اور بہن کو بھی گولی مار دی اور کمل صدانہ کو بھی گردن پر گولی لگی حالانکہ انہیں بعد میں بچا لیا گیا کمل صدانہ کو آج تک سمجھ نہیں آیا کیا کہ روز دن ان کے پاپا نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا وہی کنگنا رنوات کی فلم رجوں میں نظر آئے کرتیکہ چودری کا بھی یہی بربر ہش رہ ہوا تھا گھڑنا سال 2017 کی ہے تب کرتیکہ اپنے گھر میں مرت ملی تھی پولیس نے بتایا تھا کہ کرتیکہ ڈرکس کا دھندہ کرنے والے کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ان کا ان سے جھگڑا ہوا تھا کرتیکہ چودری کی لاش چار دن تک گھر میں سڑتی رہی اور بدبو آنے پر پڑو سے انہیں دروازہ توڑا تو کرتیکہ چودری مری پڑی تھی پولیس نے بتایا تھا کہ کمرے میں ایسی آن تھا اسی لیے بدبو جلد بھار نہیں آ پائی اس مامنے میں پولیس نے دو لوگوں کو بھی گرفتار کیا تھا اور پوچھتاش میں پتا چلا تھا کہ دونوں لوگ کرتیکہ سے بات کرنے ان کے گھر پہنچے تھے انہوں نے ساتھ میں کھانا بھی کھایا اور اچانک ہی پیسوں کو لے کر بحث ہو گئی اور اسی بیچ ان میں سے ایک شخص نے کرتیکہ پر حملہ کر دیا اور ایکٹریس کی موت ہو گئی اس لسٹ میں آخری نام ہے ایکٹریس پریانکا راجونش کا پریانکا راجونش نے دیوانند کے بھائی چیتانانند سے شادی کی تھی دونوں کی ملاقات فلم حقیقت کے سیٹ پر ہوئی تھی اور پھر کچھ سالوں بعد ہی انہوں نے شادی کر لی چیتانانند کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی جس سے انہیں دو بیٹے تھے لیکن پریان راجونش سے پیار ہوا تو ان سے شادی کر لی پریان راجونش اور چیتانانند ساتھ میں بہت خوش تھے لیکن 1999 میں چیتانانند کی موت کے بعد بونڈر شروع ہو گیا دراصل چیتانانند کی وسیعت سامنے آئے تو اس میں ایک حصہ پریان راجونش کے نام تھا اور دو حصے بیٹوں کے نام تھے لیکن پریان راجونش سے ان کا حصہ ہتیانی کے لیے چیتانانند کے دونوں بیٹوں نے نوکروں کے ساتھ مل کر ساجش رچھی اور پریان کی ہتیا کر دی وہی اس معاملے میں کورٹ نے چاروں کو سال 2002 میں آج ہیون کاراواز کی بھی سزا سنائی تھی یہ کہانی تھی بولی ووڈ کی ان اکٹرسز کی جو ایسی بربرتہ کا شکار ہوں بولی ووڈ سے جوڑی اور انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے stay tuned to maya purikar